اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اسی اسا ننوار فرم ایف ایف تیررز ریسنٹلی اربن سٹی کی لاہور نے جو ہے اپنے مارکٹ کے اندر فرمز ریلیز کی ہیں جن کی ویلیو جو ہے سٹینڈ ویلیو جو مارکٹ کے اندر سوسائیٹی نے انانس کی ہے وہ ہے ففٹین تھاؤزنڈ ففٹین تھاؤزنڈ کا یہ فرم ہے اور سوسائیٹی کلیم کری ہے کہ ہم اس فرم کو جھے ٹونٹی فائیو تھرٹی تھاؤزنڈ کا جو ہے وہ ایڈجیسٹ کریں گے اور فرمز کے حوالے سے کافی سارے لوگوں کا یہ کنسرن ہے کہ کیا ہم فرمز کے اندر انویسمنٹ کریں اور کیا ہم فرمز کے اندر انویسمنٹ نہ کریں فرم کے فائدے کیا ہیں فرم کے نقصانات کیا ہیں فرم کا ٹرنڈ بیسیکلی بہریہ ٹاؤن نے انٹریڈیوز کر رہا تھا جس میں کافی زیادہ ریپیٹلی ہائپ بنتی ہے اور کافی زیادہ ڈاؤن بھی جاتے ہیں لوگوں کو پروفٹ بھی ہوتا ہے لوگوں کو لاؤس بھی ہوتا ہے لیکن ایک چیز اگر آپ فرمز کے اندر انویسٹرز ایز انویسٹر پروپلزز میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیز آپ نے اپنے مدین نظر رکھنی ہے بڑے ہی غور و فکر سے کہ آپ نمبر آف فارم کو بڑھا لیں لیکن نمبر آف پروفٹ کو جو ہے وہ نہ بڑھائیں اگر آپ کو ایج فارم کے اوپر پانچ سو یا ساس سو روپے کا پروفٹ ہو رہے تو آپ اسے فوراں سیل آؤٹ کر کے جو ہے ٹریڈ کو سٹاپ کر دیں لانگ ٹرم ٹریڈ اگر آپ اس میں کریں گے اور اسے ہولنگ کی طرف لے کے جائیں گے تو یہی جو آپ کا پروفٹ ہے یہ لاؤس میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے کیونکہ فارم کی جو مارکٹ کے اندر ریکوائرمنٹ ہے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اس لئے اگر آپ فارم بائے کرتے ہیں تو اپنے کلسلٹن سے یہ کہیں کہ فارم کی اندر جو پروفٹ ہے وہ منیمم رکھیں لیکن نمبر آف ٹریڈ جو ہے وہ زیادہ کر لیں تاکہ فارم آپ سیف اور سیکیور طریقے سے جو ہے وہ بائے اور سیل کر سکیں تاکہ آپ پروفٹ میں سٹینڈ کریں جہاں تک اربن سیٹی کے مارکٹ کے اندر کافی زیادہ فائلز ہیں ذرائق کے مطابق بائیس ہزار یا چوبیس ہزار سے بھی زیادہ کی فائلز مارکٹ کے اندر ہیں اگر مارکٹ میں اتنی زیادہ فائلز ہیں تو یہ فارم جویں یہ انکریز ہوں گے اور ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہیں ایزی لی یہ ہولڈنگ کے ساتھ بائیس ہزار تک جائیں گے بائیس ہزار پر فارم کا ریٹ جانے کے ایکسپیکٹیشن ایزی لی ہے ابھی سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو فارم کے اندر دو ہزار پہ کے جو ہے وہ جمپ آ چکا ہے یعنی کہ جو فارم پندرہ ہزار کا تھا وہ اس وقت مارکٹ کے اندرہ ستارہ ہزار پہ کے قریب سٹینڈ کر رہے لیکن اگر سوسائیٹی اس کے ایڈجیسمنٹ کو کل کو اوپن کرنے کے ریپیڈلی ٹائم بعد اسے کلوز کر دیتی ہے جو کہ بڑی ایک ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو سکتی ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے یہ ٹائم اوپن ہو اور سوسائیٹی جو ہے ایڈجیسمنٹ کے لیے فارم اوپن کر کے اسے فوراں کلوز کرنے کی طرف جائے تو اس کے اندر جو فارم مارکٹنگ رہ جائیں گے وہ نقصان کا باعث ہوں کیونکہ یہ ایک پریکٹس دیکھی گئی ہے ڈیفرنٹ سوسائیٹیز کے اندر بھی اور یہ ہوتا بھی آیا ہے لیکن اس وقت وقت حاضر یہ چیز ہے کہ جس نے فارم لیوں ہیں فوراں منیوم پروفٹ کو پھر آؤٹ کر کے پھر دوبارہ سے انہیں ان کریں تاکہ آپ کا ان آؤٹ رہ اور آپ پروفٹ کے اندر سٹینڈ رہیں اینڈ یوزر جس نے فارم بائی کی اپنی فائل کے اندر ایجیسمنٹ کروانے کے لیے سوسائیٹی نے اس کے لیے نوٹفیکیشن ایشو کیا ہوئے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا اس کے اکارڈنگ جیسی ہی فارم اوپن ہو تو ایس سون ایس پاسیبل اس کے ایجیسمنٹ اپنے کروانے شروع کریں اپنی فائلوں کے اندر تاکہ آپ لوگ جو ہے اپنی انسٹالمنٹ کے اندر جو ہے وہ فائدہ لے سکے یہ فارم بسیکلی نکالے گئے ہیں انڈ یوزر کے لیے جو انڈ یوزر کا ترہا رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ جمع کرانے کے حوالے سے ان کے لیے یہ ایک چیز دی گئی ہے کہ وہ اپنی انسٹالمنٹ بھی جمع کریں انڈ ساتھ ہی ساتھ جو ہے انسٹالمنٹ میں ڈسکاؤن بھی حاصل کریں اربن سٹی کے فارم فرس ٹائم مارکٹ کے اندر ہے خیال رکھیں تینکیو وری مچ اللہ حافظ